بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے دسویں سلطان سلطان سلیمان دی مگنی فیشنٹ آپ کے نام سے منصوب مسجد اور آپ کے مزار مبارک کی زیارت کریں گے گولڈن ہار کا یہ خوبصورت علاقہ ہے جس میں آپ کے نام سے منصوب سلیمانیہ مسجد بلکل مسجد کے ساتھ آپ کا مزار مبارک آپ کی زوجہ کا مزار مبارک اور آپ کے شہزاد محمد کا مزار مبارک ہے سلیمانیہ مسجد پندرہ سو پچاس میں اس کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی اور پندرہ سو ستاون میں یہ مسجد مکمل نمازیوں کے لیے کھول دی گئی اس مسجد کا ڈیزائن شاہی ممار سینار نے تیار کیا دوسری مسجدوں کی طرح ان مسجد کے سہن میں بھی ایک فوارہ نصب ہے جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے مسجد کا ڈیزائن اور آرکیٹیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر دل عشق بار ہو جاتا ہے اس قدر خوبصورت یہ مسجد بنائی گئی ہے سب سے پہلے سلطان سلیمان القانونی نے اپنے شہزاد محمد اس کے نام سے ایک مسجد تعمیر کروائی ابھی وہ مسجد مکمل تعمیر نہ ہو سکی کہ سلطان سلیمان القانونی نے یہ احرادہ کیا کہ وہ اپنے نام سے بھی ایک بڑی مسجد تعمیر کروائے تو انہوں نے یہ مسجد تعمیر کروائی سلیمانیہ مسجد جو کہ چار سو باسٹھ سالوں تک اس شہر کی سب سے بڑی مسجد رہی بلکل اس مسجد کے ساتھ سلیمان دا میگنی فیشنڈ جنہیں القانونی بھی پکارا جاتا ہے آپ کا مزار مبارک ہے سلطان سلیمان القانونی سلطنت عثمانیہ کے دسویں سلطان اور سب سے زیادہ طاقتور سلطان مانے جاتے ہیں یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ حرم سلطان کا مزار ہے سلطان سلیمان القانونی وہ واحد سلطان ہے جنہیں داگریٹ کا لقم ملا یہ آپ کی قبر مبارک ہے سلطان سلیمان القانونی اور بلکل اس کے ساتھ آپ کی زوجہ حرم سلطان کا مزار مبارک ہے بہت ہی خوبصورت یہ مزار بنایا گیا ہے سلطان سلیمان القانونی چودہ سو چورانوے میں ترابزون میں پیدا ہوئے اور پندرہ سو سٹھ سٹھ میں آپ نے وفات پائی آپ کا دور حکومت پندرہ سو بیس سے لے کر پندرہ سو سٹھ سٹھ آپ کی وفات تک رہا اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت ایک نہری نظام کے لیے بنایا گیا رستہ تھا یہ رومن شہنشاہ کے دور میں یہ ایک جسے ہم ڈیم بولتے ہیں اس طرح یہ پل بنایا گیا تھا نیچے سے پانی نہری بہتا تھا یہ رومن امپائر کے زمانے کا ہے اب ہم شہزادہ موسک اس کا وزر کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلطان سلیمان القانونی نے پہلے اپنے شہزادے کی یاد میں یہ مسجد بنائی تھی جو پندرہ سو اکیس میں پیدا ہوئے اور پندرہ سو ترتالیس میں انتقال کر گئے یہ مسجد سلطان سلیمان القانونی نے اپنے شہزادے محمد کی یاد میں بنوائی تھی اس مسجد کی تعمیر کے دوران ہی آپ نے اپنے نام سے بھی ایک مسجد سلیمانیہ مسجد بنوائی جس کا وزر آپ کو پہلے کروا چکا ہوں یہ دونوں مسجدیں قریب قریب ہی واقعہ ہیں اور اسی کے ساتھ سلطان سلیمان القانونی اور حرم سلطان ان کے بھی مقبرے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں